موسیقی ہو پکار کے لیے وہاں ورڈ استعمال ہوتا ہے سکریمنگ دادا جان جو چی ہو پکار مچا رہے تھے اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا تھا رورنگ لیٹ دے سنز کم رورنگ ہے نا دکھو ایک چیز کے لیے کتنے ورڈ استعمال ہو رہے ہیں اور یہاں پر بھی بھاگنے دوڑنے کے لیے ایک جگہ آیا رننگ ایک جگہ آیا سٹریمنگ اور اب کیا آیا بروک انٹو اٹر آٹ بات ایک ہی ہے اچانک بھاگ کھڑا ہوا اب بھاگ کھڑا ہوا تو کیا ہوگا بروک انٹو اٹر آٹ ٹھیک ہے انٹین انسائیڈ آف ٹین مینٹ دس مینٹ کی اندر اندر ایوری بڑی آن ہائی سٹریٹ جیسے دیکھو ہائی سٹریٹ پر بھاگا چلا جا رہا تو وہ کئی نہیں کر کوئی یہ ہوتا ہے آپ بس چاکتے جا کے نا کھڑے ہو جائیں اور آسمان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں پانچ مینٹ بعد نا آپ پلٹ کے دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہوں گے اگر اچھ کھڑا ہوگا اور سب دیکھ رہے ہوں اچھا آپ برابر والے سے کونی مار کے پوچھے کیا دیکھ رہا پہ تو پتے کیا کہے گا پتہ نہیں اب نئی پتہ تو دیکھتی ہو رہا ہے ہرے کیا کہا پتہ نہیں پتہ نہیں تو کیوں دیکھ رہا بھائی کیونکہ پہلا شخص دیکھ رہا تھا دوسرے نے بھی دیکھا تیسرے نے تو سب پر واجب ہو گیا نا سب دیکھ رہا ہم نے یہ کیا تھا اپنے بی ایس ای کی زمانے میں نیا نیا کمپیٹر پرنٹر آیا تھا ہمارے کلر پرنٹر تو کالیج میں تو کیا یہ کہ ایک چائنیز رینگویج میں ایک پیم فلٹ کلر فل دیکھے نا اور اس پہ پاکستان اور چائنہ کا نقشہ تھا اور چائنیز رینگویج میں پورا پیم فلٹ لکھا ہوا تھا وہ ہم نے پرنٹ نکالا بڑا سا اور کالیج کے نوٹیز بورٹ کے جا کے لگا دیو پاس اور دو چار لڑکے کھڑے ہو گئے اس کو ڈسکس کر لے دو میند بعد پورے کالیج کا اوجون مطلب یہ سمجھ دو کہ ایسا لگتا ہے نوٹیز بورٹ جیسے شہد کی مکیاں نہیں ہوتی ہیں سارے ٹوٹ پڑے اب سب دیکھ رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا کیا لکھا ہے بات نہیں یار چائنیز آتی ہے نہیں ہے پھر کیوں کھڑا ہے دیکھ ایسے رہے ہیں جیسے سب کو چائنیز آتی ہے سمجھ میں کسی جنہیں آ رہا لیکن چونکہ سارا حجون دیکھ رہا ہم بھی دیکھیں گے تو یہ موپ فائکولوجی ہوتی ہے اور یہاں بھی یہی ہوا ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا تو دس منٹ کے اندر اندر پورا شہر ہائی سٹریٹ پر دوڑ رہا تھا ٹھیک ہے نا اللاؤد ممبل اب دیکھو ایک اور ورڈ آیا ہے شور کے لیے نوائس کے لیے ممبل ممبل کیا ہے نا سمجھ میں آنے والا شور یہ بھی شور اگل کے لیے آیا چیہو پکار کے لیے آیا ویسے بھڑھ بڑھانے کو ہی ممبل کہتے ہیں نا سمجھ میں آنے والا شور ایک نا سمجھ میں آنے والا شور تھا گریجولی کرسٹلائزڈ گریجولی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ بتدریج کیا ہوا کرسٹلائزڈ ہوا یعنی کی کلیر ہوا ایک نا سمجھ میں آنے والا شور آہستہ آہستہ آہ واضح ہوا into a dread word ایک خوفناک لفظ کی شکل میں اور وہ لفظ کیا تھا damn زیادہ لوگ یہ والا damn کہہ رہے تھے مگر سمجھ یہ والا the damn has broke the fear was put into words by a little old lady in an electric اپ دیکھئے یہاں الیکٹرک لکھا ہے میں نے پورا بتایا تھا آپ کو الیکٹرک ٹرام الیکٹرک ٹرام جو ہوتی ہے یہ ایک سواری ہوتی ہے سنگرپور ہونگ کونگ میں اب بھی چلتی ہے لندن میں بھی چلتی ہے برادر سٹریٹ سے صبح نو بجے ون پاؤنڈ کا ٹکٹ لے کر بڑھ رہی ہے آپ رات نو بجے تک آپ کو پورے لندن کی سہر کرا کے واپس نہیں چھوڑ بھی ٹورس کے لیے ہوتی ہے اچھا اچھت ہوتی ہے فلور ہوتا ہے دیواریں نہیں ہوتی گرلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اوپن ہوتی ہیں اب آپ بیٹھ گئے نا تو آپ کو سب کوئی نظر آ رہا ہے چاروں طرف کا بیو نظر آ رہا ہے ٹھیک تو اگر آپ نے اچھا یہ رکتی نہیں ہے پھر سلو سلو چلتی ہے پورے شہر سے گزرتی ہے آپ نے کہوں چر کے فوٹو کوٹو پھینچنا ہے تو کر دیں دو چار فوٹو کوٹو بنا لیں ٹرام تو نکل گئی ہے نا آپ بس پکڑیں اگلے سٹاپ تو اتریں گے تو ٹرام پیچھے سے آ رہی ہوگی آہستہ آہستہ دوبارہ چڑھ جائیں ٹھیک ہے نا تو اب بھی ٹرام چلتی ہیں بہت سے شہروں میں ٹورس کے لیے ہیں لیکن یہ الیکٹرک ٹرام جو ہے یہ سواری کے لیے چلتی تھی بوڑے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا کولمبر سٹی میں تو ایک چھوٹے قط کی بوڑی خاتون آپ دیکھو میں نے کہا لٹل اول لیڈی لٹل کا مطلب کیا ہوگا چھوٹے قط اب یہ چھوٹے قط کی اس پہ زور کیوں دیا رائٹر نے دیکھئے امریکن رائٹر ہے امریکن رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی سپرسٹیشس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سپرسٹیشس ہوتے ہیں سپرسٹیشس کسی کہتے ہیں سپرسٹیشس سپرسٹیشن یہی نا سپرسٹیشس ہوتے ہیں سپرسٹیشس ہوتے ہیں سپرسٹیشس ہوتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے یہ کیا لکھا ہے تو ہم تو تم تو ہم کیا ہوتا تو ہم ترسٹیش نہیں ہوتا اب پڑھو تواہم اس کی جمع ہوتی ہے تواہمات وہم سے بنا تواہمات اور تواہمات پر بلیف کرنے والے وہ کہتے ہیں تواہم پرست سپرسٹیشن کہتے ہیں سپرسٹیشن جمع میں ہے تو ہم تواہمات جسے ہمارے ہاں نائنٹی پرسن لوگ تواہمات پڑھتے ہیں تواہمات تواہم سے بنا تواہم پرستی کیا ہے کالی بلی راستہ کارڈ گئے اوہو بھئی دوسرے راستے سے چلو کام بھی گڑے جایا ہے منوس ہوتی نا کالی بلی اس کالی بلی سے پوچھو ہمارا راستہ کارڈ گئے سارے دن اس نے کھانے کو نہیں بلا منوس تو امو ہے اس کے لیے ہے نا تو ہمارے ہاں یہ تواہمات ہوتے نا کہ خوشی کے موقع پر جو ہے وہ ہے نا وہ مطلب جیسے شادی بیا کے موقع پر بیواؤں کا پرچھائی نہ پڑے ہے نا ساتھ سوہادنوں کے سر سر پر سیرہ لگا لگا کر پھر دلن کو پینایا جائے گا تو وہ عجیب عجیب تواہمات ہوتی ہیں ہاں وہ انڈین راہوں میں دیکھیں انڈینز تو بہت سپرسٹیشس ہوتے ہیں ہم تو ہندوستان میں رہے نا ہندووں کے ساتھ تین ساڑھے تین سو سال ہندووں کے ساتھ رہ کر اتنے تواہمات ہمارے اندر بھی آگئے پچھلے چھہتر سال سے ہم الگ رہ رہے ہیں تب یہ آل ہے اگر یہ چھہتر سال ہم ہندووں کے ساتھ گزارتے تو آج ہندو اور مسلمان میں فرض پڑی ملتا آپ ٹھیک ہے نا آج ہم بھی رام رام کر رہے ہو تو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں مدائر وہ اسی طرح کے ہیں پہچانے نہیں جاتے ہیں تو بہرحال اچھا ویسٹرن کلچر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سپرسٹیشس ہے آپ دیکھیں کوئی پلے پڑھیں کوئی سٹوری پڑھیں جب کسی کیریکٹر کو انٹرڈیوز کروائے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فیزیکل اپیننس بتائی جاتا ہے جیسے مائی بینک اکاؤنٹ میں آپ سے پڑھا تھا اب ٹال بتانے ہی کیا دور ہوتی بھائی ہے نا کیونکہ ویسٹرن کلچر میں سپرسٹیشن ہے کہ لمبے خط کا آدمی ہوشیار ہوتا ہے اقل مند ہوتا ہے اچھا ہمارے یہاں کہتے ہیں لمبے خط کے آدمی کی اقل گھٹنوں میں ہوتا ہے ہے نا بے وقوف سمجھتے ہیں عرب سے آیا یہ معاورہ ویسٹرن کلچر میں کہا جاتا ہے لمبے خط کے لوگ اقل مند ہوتے ہیں جنہ سے اس لئے گھبراتے تھے لوگ جنہ وہ سکس فٹ ٹو انچز ٹھیک ہے نا تو وہی ہوا اب چھوٹے خط کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں بہت ہی فتنہ ہوتے ہیں جتنے زمین کے اوپر ہوتے ہیں اتنے زمین کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا رائٹ اچھا یہ اور بہت سارے سپرسٹیشنز ابھی اسی چپٹر میں آئیں گے ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو ایک تو لٹل چھوٹے خط کی اوپر سے اولڈ بوڑی اوپر سے لیڈی تو یہ سونے پہ سہاگہ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو چھوٹے خط کی بوڑی عورت جو تھی وہ ٹرام میں بیٹھے تھی اسی نے اس خوف کو الفاظ کی شکل دی اسی نے چلا کر کہا بس خبر بھیل گئی یہ اندازہ ہے کہ شاید کسی ایسے چھوٹے خط کی فتنہ عورت میں خبر بھیلائی ہوگی اور بائی ای ٹرافک کپ یا کسی ٹرافک کپ نے بیٹے کپ یہ جو کپ کا ورڈ استعمال ہوا نا یہ شاید فارم استعمال ہوتی تھی فل ورڈ ہے کپر اور کپر کا مطلب ہوتا ہے پولیس مین جی اس کی شاید فارم استعمال ہونے لگی اب کپ کپر پولیس مین کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے کپر تو تامبے کو کہتے ہیں تو بیٹا پرانے وقتوں میں جب ویسٹرن کلچر میں پولیس کا محکمہ نہیں ہوتا تھا قانون نہیں ہوتا تھا عجالت نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے یہاں جو نظام بنایا وہ یہ تھا کہ کاؤ بوئیس کا دور تھا ہے نا کاؤ بوئیس سمجھتے ہیں وہ گولوں پر بیٹھ کر یوں کر کے کیپ لگاتے ہو لی تو وہ اس کو جو ہے ایک تامبے کا بیج دے دیا کرتے تھے جو گاؤں کا سب سے بڑا بدماش ہوتا تھا اس کو تامبے کا بنا ہوا ایک بیج یہاں لگا دیا کرتے تھے اس بیج پہ لکھا ہوتا تھا شیریف بس اس کا کام کیا تھا اب وہ ہر قسم کی بدماشی کو کنٹرول کرے گا چوروں کو ڈاکوں کو پکڑے گا ہے نا کنٹرول کرے گا اس کاؤپر بیج کی وجہ سے وہ کاؤپر کہلاتا تھا وہ شخص جو بعد میں پولیس ڈپارٹمنٹ آیا تو آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی چاہے امریکہ کی پولیس ہو یا بریٹین کی ہو وہ کاؤپر بیج اب بھی ان کے یونی فارم میں ہوتا ہے جس پہ شیریف لکھا ہوتا ہے کیونکہ اوریجن وہی تھا ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ اب بھی کاؤپر کہلاتے ہیں لیکن شارٹ فارم استعمال ہوتی ہے کاؤپر کے بجائے کاؤپ اس کا اوریجن یہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے اور بایا ٹرافک کاؤپ یا پھر کسی ٹرافک پولیسمن نے یہ افواہ پھیلائی اب ٹرافک پولیسمن کا افواہ پھیلانے سے کیا تعلق ہے سمجھنا پڑے گا بیٹھے کولمبس سٹی اتنا چھوٹا شہر کہ اس میں مین چوراہا ایک ہی ہے جیسے مین سڑک ایک ہی ہے ہائی سٹریٹ ہے نا تو مین کینین آف ٹریڈ ہے ایسے ہی ایک مین چوراہا ہے کہ ساری سڑکیں وہیں آ کر ملتی ہیں کہیں سے بھی گھوم پھر کیا جاؤ جیسے آپ نے ایک انگریزوں کا بنایا ہوا شہر دیکھا ہوگا یہ نام سنا ہوا لائل پور انگریزوں نے ایک شہر بنایا تھا اس کا نام تھا لائل پور دیکھو سر مسکرہ رہے ہیں وہاں سے لائل پور کس شہر کا نام ہے اب نیا نام کیا ہے اس کا فیصلہ بات فیصلہ بات شہر انگریزوں نے بسایا تھا تو اس کو جو انگریزوں کے بنائے ہوئے شہر ہیں ان کی خاص بات کیا ہے کہ بیچ شہر میں گھنٹہ کر ہوتا ہے بڑا سا چورہ ہا اور چاروں طرف سڑکیں نکل رہی ہیں کہیں سے بھی گھومتے بھرتے آو وہیں آو گئے ٹھیک ہے نا ایسی مونگومری مونگومری بھی ایک شہر کا نام تھا اب نام چینج ہوگی ہے انگریزوں نے بنایا تھا اس شہر اس شہر کا نیا نام ہے ساہیوال ساہیوال ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں مونگومری پورانا نام ہے تو یہ سارے انگریزوں کے بنائے ہوئے شہر اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے تو کولمبس سٹی بھی ایسا ہی تھا اب ایک بڑا چورہ آئے ساری سڑکیں ہونے سے گزرتی ہیں تو جو چھوٹا سا شہر ہے نا آبادی زیادہ نہیں ہے اب ایک ٹرافک پولیسمن جس کی ڈیوٹی روز صبح صورہرے چورہے پہ ہوتی ہے فکس ٹائم ہے اس کا وہ جاتا ہے چورہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹرافک آ رہا ہے جا رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے وہ دو گھنٹے چار گھنٹے جو بھی ڈیوٹیوٹی ہے اس کے بعد دوسرا آگے کھڑا ہو جائے گا نا تو مارننگ ٹائم میں سب لوگ آفیس جاتے ہیں اسکولز جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں تو وہیں سے گزرتے ہیں سب تو اسے روز آنا ہے کہ چہرے یاد ہیں چھوٹا سا شہر ہے سب کو وہ جانتا ہے وہ سب کو جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب لوگ اسے جانتے ہیں اب وہ خبریں ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام بھی اس سے لینے لے کہ لوگ چلتے ہلتے وہ ایک پرچہ دے دیا ٹرافک کانٹرول کر رہا ہے ہے نا تو اس کا میسیج اسے اس کا میسیج اسے یہ کام بھی کھڑے کھڑے کر رہا ہے فری میں جیسے گاؤں کا پوسٹمن ہوتا ہے نا اس کا کام تو خط لانا اور لے جانا ہے لیکن ایک کام وہ فری میں کر رہا ہوتا ہے سب کے کیونکہ گاؤں کے لوگ انپڑھ ہوتے ہیں تو لوگ خط لکھواتے بھی اسی سے پڑھواتے بھی اسی سے اور پھر اس کا جواب بھی اسی سے لکھواتے ہیں تو گاؤں کا جو پوسٹمن ہوتا ہے وہ گاؤں کے گھر گھر کی کہانی جانتا ہے بلکہ ان کے خاندانوں کی کہانییں جانتا ہے تو پرانے وقتوں میں جب رشتے کے لیے کسی گاؤں جاتے تھے نا پہلے اس کے پوسٹمن کو پکڑتے تھے اور اس سے پوری ہسٹری پوچھ لیتے تھے اس گھر کی بلکہ پورے خاندان کی ہمیں نا آپ خیر تو ہوا یہی کہ جناب ٹرافک کاب جو ہے اس کا کام یہی تھا چورائے پہ کھڑے ہوگا ٹرافی بھی کنٹرول کر رہا ہے اور کوئی اعلان کروانا ہے بھائی ٹھیک نا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے وقفے وقفے سے وہ اعلان بھی کرتا رہے گا کیونکہ سارے شہر نے گزرنا وہیں سے تو اس کی وجہ سے خبریں بھی پھیل جاتی تھی تو اب چونکہ یہ افوا پھیلی ہے کہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے تو ہو سکتا اسی نے پھیلائی ہو کیونکہ خبریں پھیلانا تو اسی کا کام ہے ٹھیک یہ رائٹر کا اندازہ ہے اب تیسرا اندازہ دیکھو کیا ہے اور بھائی سمال بوائی یا پھر کوئی چھوٹا بچہ ہوگا اور نہ ہی اب یہ کوئی مسئلہ رہا تھا پھیل تو چکی تھی خبر ٹو تھاؤزن پیپل اب دیکھو نا شہر کا ذکر ہو رہا ہے کہیں ٹو تھاؤزن پیپل ہے کہیں ہنڈرز آف پیپل ہے اس کا مطلب آبادی بہت ہی کم تھی ٹو تھاؤزن پیپل دو ہزار افراد شہر کے اچانک دیکھو اسی ایک پراغراف میں اچانک کے لیے سیڈنلی آیا تھا پھر اچانک کے لیے آل اف اومنٹ آیا اور تیسری مرتبہ اچانک کہنا ہے تو اس نے کوئی ورڈ ریپیٹ نہیں کیا نیا ورڈ لے کر آیا ہے ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے اچانک جب وہ رائٹر ایک ہی پراغراف میں ایک ورڈ کو تین مرتبہ ریپیٹ نہیں کر رہا تینوں مرتبہ نئے نئے ورڈ دے کر آ رہا ہے اس کے اس چیکٹر کی خوبی ہے تو ایسے ہی اس کو آرثر نہیں کہا آم نے آرہورٹی ہے نا تمان ہے اس کے پاس اب دیکھو دو ہزار افراد اچانک ان فل فلائٹ اب بھاگنے دوڑنے کو پہلے کہا رننگ پھر کہا سٹریمنگ پھر کہا بروک انٹو اٹرار اب کہہ رہے ہیں ان فل فلائٹ مطلب سب کا ایک ہی ہے کیا خیال ہے بھرکور رفتار میں دوڑتے بھاگتے نظر آئے دو ہزار افراد دو ہزار سے مراد ہزاروں چاروں طرف جو چیخو پکار بلند ہو رہی تھی ایک اور لفظ آگیا چیخو پکار کے لیے خیال چھوڑو غل اور چیخو پکار کے لیے کئی ہم تھا کئی بزنگ تھا کئی سکریمنگ تھا کئی رورنگ تھا کئی ممبل تھا اب خیال ٹھیک ہے چاروں طرف جو چیخو پکار مچ رہی تھی وہ کیا تھی گو ایسٹ گو ایسٹ ایسٹ جو دریہ سے دور ہے ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ یہ چل رہا ہے ٹھیک اچھا جی یہ پیراگراف ہو گیا اب نیا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے اب توجہ رکھے گا اب حجوم کے لیے اس نے کیا کیا وہ استعمال کیا ہوں کہیں پر اس نے کہا ٹو تھاؤزن پیپل کہیں اس نے کہا ہنڈرڈز آف پیپل ہے نا اب دیکھو کیا کہہ رہا بلیک سٹریمز آف پیپل یہ چاہاں بلیک یہ کونسی تاریخ ہے آج تو تریسے بھلی بلیک سٹریمز آف پیپل کیا مطلب بیٹے جہاں لوگوں کا ایک حجوم ایک ہی ڈائریکشن میں تیز رفتاری سے دوڑنا بھاگنا شروع کر دے وہاں دور سے دیکھنے پر سر ہی سر نظر آئیں گے ہے نا اور ایسا لگے گا سیاہ رنگ کا کوئی دریہ بہر آئے چشمہ بہر آئے چشمے یا دریہ کو کہتے ہیں سٹریم تو بلیک سٹریمز آف پیپل آئیت فلاوڈی سوار مشرق کی طرف رما دما تھا رما دما تھا ہر ہر سڑک سے اسی ڈائریکشن میں لوگ بھاگ رہے تھے جس سڑک پہ نگاہ ڈالو سب مشرق کی طرف بھاگ رہے تھے ٹھیک دیز سٹریمز اب یہ جو سٹریمز تھے لوگوں کا جلوس تھا مختلف سڑکوں پر جس کے ہیڈ وارٹرز کیا تھے اب ہیڈ وارٹر کسی کہتے ہیں میں سمجھنا ہیڈ وارٹر بیٹھے ہیڈ وارٹر کسی کہتے ہیں اردو میں اسے کہتے ہیں ہیڈ کو کیا کہتے ہیں تو ہیڈ وارٹر کا مطلب ہے سرچشما یعنی چشما اٹھا کے سر پہ رکھ لیں تو سرچشما نہیں بھائی ایسا نہیں ہے سرچشما کا مطلب کیا ہے یہ کون سے سر آگئے سرچشما کیا پڑھاتے ہیں سرچشما کیا پڑھاتے ہیں سنو سرچشما کسے کہتے ہیں چشما بہرہ ہوتا ہے چشما کو سنائی نہیں دیتا ہے چشما بہرہ ہوتا ہے چشما کو دکھائی دیتا ہے چشما کو صرف دکھائی دیتا ہے سنائی نہیں دیتا ہے نہیں سنو چشما پہاڑوں کی افر سے جہاں سے پھوٹ کے نکلتا ہے نا فوارے کی شکل گیا اس مقام کو کہتے ہیں سرچشمہ اوریجن سٹارٹنگ پوائنٹ ہاں جہاں سے پھوٹ کے نکلتا ہے نا اس جگہ کو کہتے ہیں اس اوریجن کو کہتے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ کو کہتے ہیں سرچشمہ وہاں سے پھوٹ کے نکل گا پھر یہ بیٹا ہوا چھوٹے چھوٹے جھرنوں اور پرنالوں کی شکل میں چاروں طرف سے آ کر جمع ہوگا ایک جگہ تو ایک بنے گا سٹریم لٹ یا سٹریم یا بروک چشمہ پھر آگے جا کر ایسے کئی چشمیں آپ سے ملیں گے تو بنے گا ریور پھر یہ ریور جا کر گرے گا سی میں پھر یہ سی جا کر گرے گا اوشن میں پھر یہ سسٹم ہے خدا کا پورا بنایا ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ جو حجوم دونے چلے جا رہے تھے سڑکوں پر چشموں کی طرح بہر رہے تھے ان حجوموں کے سرچشمے کیا تھے اوریجنز کیا تھے یہ حجوم کہاں کہاں سے نکل نکل کر آئے تھے اب دیکھو بتا رہے ہیں were headwaters were in the dry goods store اب dry goods store کسے کہتے ہیں بیٹا امریکن انگلیش ہے ہمارے ہیں بریڈش انگلیش یوز ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں general store یا super store آج کل کی انگلیش ہم کہتے ہیں mall ہے نا ویسے super store یا general store سا ہی لفظ ہے جنرل store کا مطلب ہے جہاں general items ملتے ہیں نا اسے وہاں کہتے ہیں dry goods store امریکن انگلیش اب تو ہر جگہ کو mall یا super store کہیں لگے تو ظاہر ہے کہ super store میں یا general store میں تو لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کچا کچ جیسے امتیاز ہیں اب لوگ بھرے ہوئے اندر اچانک افوا پھیل جائے امتیاز میں بام رکھا ہے کیا ہوگا exit پر جب لوگ exit سے نکلیں گے نا تو ایسا لگے گا دور سے دیکھنے پر جیسے کوئی چشمہ آگل پڑھا ہے اندر سے لوگ یوں نکل رہے ہیں اور پھیل رہے ہوں گے نکل کے ہے نا اس لیے head water کھا جائے ڈرائی گوڈ stores office buildings اب office buildings شارعہ فیصل پہ دیکھو بڑی بڑی buildings ہیں اس میں کئی کئی companies کے offices ہیں ہے نا اب افوا پھیلی اچانک تو کیا ہوگا سب کے سب نکلیں گے نکلیں گے باہر کی طرف تو exit تو ایک ہی ہے نا اس میں سے جب اتنے ہزاروں لوگ نکلیں گے تو ایسا لگے گا اسے کوئی دریہ آگل پڑھا ہے چشمہ آگل پڑھا ہے تو اسے head water کہیں گے harness shops harness کسے کہتے ہیں harness دیکھو vocabulary کتنی مل رہی ہے اس میں harness کسے کہتے ہیں پھر harness shop بتاؤں گا harness پڑھا ہے پہلے کبھی یہ سٹوپنگ بائی ووڈ آن اے سنوئی ایونگ یاد آیا ہے نا لوسی گرے نہیں سٹوپنگ بائی ووڈ آن اے سنوئی ایونگ پوم تھی آپ کی نائن کلاس میں سنو اور سے بیٹے گھوڑے کے گلے میں ایک زنجیر ایک گھنٹی لٹکا دی جاتی ہے اونٹ یا گھوڑے یا گائے کے گھلے میں بڑی سی گھنٹی لٹکا دی جاتی ہے تب گھوڑا موف کرتا اپنی جگہ سے تو گھنٹی بجھنا شروع ہے آن ایس گھنٹی کو کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں جرس نہیں جرس صحیح لفظ اس کے کیا ہے جرس ہاں اردو میں ہی پڑا ہوگا ہے نا جرس بچتی ہے نا تو آپ سنیں اب ہارنس گھوڑے کے گھلے میں بننے والی گھنٹی ہے لیکن ہارنس شاپ کیا ہے انیس سو تیرہ میں اکثریت گھوڑوں پر بگیوں پہ سفر کرتی تھی تو ظاہر ہے کہ آج کل آپ دیکھیں میں مثال دوں اب ہم اکیسویں صدی میں رہے ہیں اکثریت کارز میں اور موٹر سائیکلز میں سفر کرتی ہے تو آپ کو سڑکوں پر اکثر کون سی دکانیں دکھائی دیتی ہیں موٹر میکینکس کی یا موٹر سائیکل میکینکس کی ہے نا سپیر پارٹس اور میکینکس کی دکانیں انیس سو تیرہ میں جب لوگ گھولوں اور بگیوں پہ سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے گھولوں اور بگیوں کی جو ایسے سریز ہوتی ہیں اور جہاں ان کو ہارس چیو بغیرہ لگائے جاتا ہے اس امام چیزیں مینٹین کی جاتی ہیں ان شاپس کو کیا کہتے ہیں ہارنیس شاپ آج کل کے لیے آس سے کر میں کہوں تو ہارڈ ویئر شاپ سمجھ دیجئے ٹھیک ہے نا جہاں لوئے کی چیزیں ملتی ہیں ہی رش ہوتا ہے مووی تھیئٹر اب دیکھو انیس سو تیرہ کا مووی تھیئٹر کیسا ہوتا ہے آج کل کی طرح نہیں ہے انیس سو تیرہ میں امریکہ کا مووی تھیئٹر وہ کیسا ہوتا تھا بیسمنٹ میں بیلڈنگ کی بیسمنٹ ٹھیک ہے نا یعنی آپ فوٹ پارک پہ چل رہے ہیں چلتے سے آپ کو نظر آئے گا کہ ریلنگ لگی ہوئی ہے ایک زینہ ہے نیچے کی طرف جارہ زمین میں یہ بیسکلی نیچے کہاں جا رہا ہے مووی تھیئٹر ٹھیک ہے نا تو بیسمنٹ میں مووی تھیئٹر ہوتے تھے ٹھیک ایک اچھی بنتی تھی اور پور سکون جگہ تو مووی تھیئٹر میں بھی سیکڑوں لوگ بھرے ہوتے تھے اچانک افوا پھیلی تو سب لوگ ایکزٹ سے نکلیں گے تو ایسا لگے گا زمین میں سے چشمہ پھوٹ نکلا لوگ 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 اُبل رہے ہیں اندر سے نا یہ تو اس نے منظر کشی یہ پیش کی ہے کہ جنا ایک دریہ بہ رہا تھا جو بلیک تھا بلیک سٹریمز آف پیپل کیوں سر ہی سر نظر آ رہے تھے اور یہ دریہ جو تھا اس میں چھوٹے 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 آس پاس سے چشمے بھی آ کر مل رہے تھے ہے نا یعنی ایک بڑا حجوم بہر آئے اس میں چھوٹے حجوم بھی آ کر مل رہے تھے سرچشمہ کیا ہے آفیس بیلڈنگز ہیں جہاں سے نکل کر آئے ہیں یہ لوگ اور کئی مووی تھییٹر ہے ہارنیس شاپس ہے ڈرائیو سٹورس ہے وہ فیڈ بائی ٹرکلز ٹرکل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرنالوں کو جیسے ایک چشمہ بنتا ہے چھوٹے چھوٹے پرنالوں سے مل کر پرنالہ کسے کہتے ہیں پہاڑوں سے در در سے چھوڑا چھوڑا پتلے پتلی نالیاں سے بہتی ہو یار ان ساف پانی کی وہ آ کر ایک جگہ ملیں گی تو بنے گا ایک چشمہ تو یہ پرنالے جھرنے جو ہیں اسی طرح سے یہ بڑا حجوم جو ہائی سٹریٹ پر دور رہا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے حجوم گلی مولوں سے آ کر مل رہے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے حجوم پر کہا جا رہا ہے ٹرکلز آف ہاؤس وائٹس ان میں کیا تھا گھرے لو خواتین تھے چھلڈرن بچے بھی تھے کرپلز اب کرپلز کہکے نا رائٹرن اپنی جان چھوڑا لی کرپلز وہ چھوٹے بچے جو چل نہیں سکتے دور نہیں سکتے یا وہ معذور افراد جو دور بھاگ نہیں سکتے یا وہ بوڑے افراد جو دور بھاگ نہیں سکتے سب کے سب کرپلز میں آ گئے ٹھیک ہے سرونٹس ملازمین ڈاگز ان کیٹس یہ بھی ان کی فیملی میمبرز ہی ہوتے ہیں ہاں نا یہ بھی ساتھ ہیں سلیپنگ آؤٹ ایک دہ ہاؤزز سلیپنگ آؤٹ کا مطلب کیا ہے نکل پڑا رہے تھے نکل نکل پڑا رہے تھے جیسے گھر میں سے گھروں میں سے کوئی فورس ان کو زبردستی دکھے دے دے کے نکال رہی ہو کہ بہاں نکلو سلیپنگ آؤٹ اپ ڈیر ہاؤزز پاسٹی دہ میین سٹریم فلاوت سب کے سب آ کر مل رہے تھے اسی میین سٹریم میں جو میین سٹریم ہائی سٹریٹ پر دور رہا تھا ٹھیک ہے شاؤٹنگ اور سکریمنگ اب دیکھو اسکریمنگ تو پہلے بھی استعمال ہوا تھا اب ایک نیا لفظ اور آ گیا شاؤٹنگ رورنگ بھی آ چکا ہے نا چیخو پکار مچاتے ہوئے گئے گو ایسٹ گو ایسٹ لوگ گھروں سے نکل آئے تھے انگیٹیاں جلتی چھوڑ کر کھانا پکتا ہوا چھوڑ کر دروازے چوپٹ کھلے چھوڑ کر کیونکہ ان چیزوں کا وقت تھوڑی تھا ہے نا آفت آئیے بھائی ڈیم ٹوٹ آئے لوگ انگیٹیاں جل رہی تھی وہ جلتی چھوڑ آئے چولے جل رہی تھے کھانا بگرہ کا چھوڑ آئے دروازے کھلے چوپٹ کھل چھوڑ آئے ہے نا لیکن رائٹر کہہ رہا ہے i remember however that my mother turned out all the fires and took with her a dozen eggs and two loaves of bread تاہم مجھے یاد ہے کہ میری اممہ نے گھر سے نکلتے نکلتے سارے چولے گو جائے تھے اور اپنے ساتھ ایک درجن انڈے اور دو لوپز of bread دوالوڈیز ہم کہتے ہیں ساتھ رکھ لی تھی کیوں بھائی ایسا کیوں کیا انہوں نے her plan was to make the memorial hall ان کا plan یہ تھا کہ کسی صورت memorial hall پہنچ جائیں memorial hall just two blocks away ان کے گھر سے صرف دو blocks کے فاصلے پر تھا page 35 پر رہے ہیں تیسری چوتھی لائن ہے ٹھیک ہے نا ان کے گھر سے دو blocks کے فاصلے پر تھا to make memorial hall یہاں make کا مطلب reach یہاں make کا مطلب ہے reach to reach memorial hall عام طور make کا مطلب ہے بنانا یہاں make کا مطلب ہے reach ان کا plan تھا کہ کسی طرح سے memorial hall پہنچ جائیں memorial hall کیا ہے دو blocks کے فاصلے پر ان کے گھر سے ایک building ہے جس میں دو یا تین منزلیں ہیں memorial hall اس لیے کہلاتا ہے ground floor پر ایک بڑا سا hall ہے جس میں خاص خاص دنوں میں ڈراما اور stage shows وغیرہ ہوتے ہیں اور لوگ جمع ہوئے آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور first second floor پر جو ہے وہ ان کے grand father جیسے پرانے پرانے سپائی جو ہے وہ آ کر بیڑی آتے ہیں اپنے بہادری کے خصے لکھواتے ہیں ان پر ڈرامے پرفارم ہوتے تھے memorial hall میں اور ظاہر ہے ان ڈراموں کو پرفارم کرنے کے لیے baton flags اور armors اور swords اور یہ ساری چیزیں بھی memorial hall کی اوپر کی buildingز میں اوپر کی منزلوں میں سجائی ہوئی ہوتی تھی جو بوقت ضرورت وہاں سے اٹھار لی جاتی تھی اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی تھی پھر وہاں سجائی جاتی تھی یہ memorial hall تھا ان کی اممہ کا ارادہ یہ تھا یہاں سے بھاگ کر جلدی سے memorial hall کی کسی کمرے میں کسی اوپر کی منزل میں پناہ لے لیں گے ٹھیک ہے نا لیکن ایسا نہیں ہوا تو جو حجوم تھا نا وہ انہیں بھی اپنے ساتھ تینچتا تانتا لے گیا اور وہ ترن ہی نہیں ہو پائیں memorial hall کی جانتے ٹھیک تو انشاءاللہ next class میں یہیں سے continue کریں گے موسیقا